قریش کو بٹھایا اور آقا علیہ السلام کو بلا کے انہوں نے کہا کہ میرے حبیب اب آپ بیان فرمائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھر میں سب سے پہلے دعوت پہلا جلسہ کوہ صفا پر اور دوسری مجلس اور نشست دعوت توحید کی دارِ ابی طالب اور پھر آقا علیہ السلام نے پھر پورا خطاب کیا اور یہ ارگنائزر میزبان کون تھے حضرتِ ابو طالب تھے میزبان حضرتِ ابو طالب تھے اور ارگنائزر علی المرتضی تھے اس کے بعد دوسرے دن پھر دعوت کی ان سب کتب میں آقا پھر تشریف لائے اور پھر جلسہ ہوا کھانا ہوا اور آقا نے دعوتِ توحید دی تیسرے دن پھر دعوت کی اور پھر جلسہ ہوا دارِ ابی طالب نے وانذر اشیر اتقل اقربین کے تحت تین دن تک آقا علیہ السلام دعوتِ توحید دیتے رہے اور جب یہ بیان ہو چکا اس میں حضرتِ ابو طالب کھڑے ہو گئے اور اس کو ابنِ اسیر اور امام طبری اور جگر مررخین تاریخ القامل میں رکم کرتے وہ فرماتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ میرے محبوب وزیجِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی باتیں تین دن سن کر آپ کی مدد کرنا ہمیں اس عمل سے بھی محبت ہو گئی ہے ہم نے آپ کی نصیحت خوب قبول کر لی ہے یہ الفاظ ہیں مَا أَحَبَّ إِلَيْنَا مُعَامَنَتَكَ وَأَقْبَلَنَا لِنَسِيحَتَكَ وَأَشَدَّ تَصْدِيقَتَنَا لِحَدِيثَكَ انہوں نے کہا ہم نے آپ کی معامنت سے پیار کر لیا آپ کی نصیحت قبول کر لی اور آپ کی بات کی تصدیق کا اعلان کر دیا اب میری سمجھ میں نہیں کہ اب اعلان کچھ اور بھی ہوتا ہے کچھ اور بھی اعلان رہ گیا وہ حضرت ابو طالب جس اعلان کا انتظار لوگوں کو ان کی عمر مبارک کے آخری دن تک ہے کہ کب کرتے ہیں کب کرتے ہیں کب کرتے ہیں یارو تمہارے کانوں تک آواز نہ پہنچئے تو ہمارا وہ تو پہلے دن کا کر چکے ہیں وہ تو پہلے دن کا کر چکے ہیں پہلے دن کا کر چکے ہیں امام ابن عصیر بیان کرتے ہیں فَقَالَ أَبُوْ طَالِبٍ مَا أَحَبَّ إِلَيْنَا مُعَامَنَتَكْ وَأَقْبَلَنَا لِنَسِيْتَكْ وَشَدْتِكَنَا لِحَدِيثِكْ وَهَا أَعْلَاءِ بَنْهُ عَبِيْكَ مُجْتَمِعُمْ وَإِنَّمَا أَنَا أَحَدُهُمْ یہ سارے آپ کے باپ کی اولاد خانوادہ بیٹھا ہے ان میں سے ایک میں بھی ہوں اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم ہم آج کے بعد آپ جو دعوت لے کے اچھے ہیں اس کی مدد و رسط ہمارا فریضہ ہوگا یہ پہلے ہی دن وانذر اشیرت اگر اقربین کے تعد پہلا ہی اعلان ہے اب یہ اعلان کیوں نہ ہوتا جو بڑی ایمان افروز بات ہے وہ یہ کہ نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے آپ کے بچپن کے وقت سے نبوت مصطفیٰ کے دو گوار ایک آقا علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب اور ایک آپ کے چچا حضرت عبو طالب اعلان نبوت ابھی مدتوں بعد ہونا تھا ابھی آقا علیہ السلام پنگورے میں تھے کنگی پکڑ کے چلتے تھے اس وقت سے جو نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گواہ اور اینی شاہد ہوئے علامات نبوت محمد کے وہ عبد المطلب و عبو طالب ہیں اور میں جو بات کوٹ کر رہا ہوں یاد رکھ لیں کچھ بھی یاد نہ رہے تو ایک حوالہ ہی کافی رہے گا اور وہ صحیح بخاری سے حوالہ دے رہا ہوں کہاں سے صحیح بخاری جلد اول اس کا صفحہ تین سو چوبیس اور حدیث کا نمبر نو سو ترے سٹھ اور امام بحقیقی السنن القبرہ جلد تین صفحہ چار سو اکانوے حدیث کا نمبر چھ ہزار چار سو پچیس امام بخاری نے یہ واقعہ صحیح بخاری میں درج کیا باقی حوالے اس کے بعد آتے ہیں وہ یہ اس کی تفصیل آگے میں دوں گا اور تفصیل کے لیے بلکہ میں اس کے آپ کو تفصیل بتا دوں پہلے حوالہ جات کا قصہ ایک طرف ہو جائے اس کے بعد اسے امام سیوتی نے روایت کی اہل سنت کے ہاں بھئی آپ سمجھ لیں کئیوں کو پتا ہے اہل علم کو پتا ہے تو کی عوام کو نہیں پتا ہوتا ہے اہل سنت کے ہاں لفظ امام جو ہوتا ہے وہ امام فی الولایت کے علاوہ ایک علم کے مرتبے کے لیے بھی امام کا لفظ استعمال کرتی اس لیے امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل امام بخاری امام مسلم تو اہل سنت کے ہاں لفظ امام یہ ایک عمومی معنی رکھتا ہے یہ امامِ ویلت کا معنی نہیں مگر ایک سمجھ لیں سنی سیلقیدہ اہل سنت صرف وہ ہے جو امام ابو حنیفہ اور امام بخاری سے لے کے آج مسجدوں کے اماموں تک بھی سارے امام مانے مگر یہ کہے کہ ان ساروں کی امامتیں ایک حسین کی امامت گرد پر قربان جو ان سارے امام حسین کی گرد پر قربان کرے وہ اہل سنت ہے جو ان امامتوں میں یہ فرق رکھے ان امامتوں میں یہ رات منحاج القرآن میں جلسہ تھا ہر مکتب فکر کے عالم آئے ہوئے تھے اس میں کچھ علماء ہر مکتب فکر کہتے ہیں آپ سمجھ گئے بات ہر ایک کے اس میں کچھ علماء جب امامِ عالی مقام کا نام لیتے تو حضرت حسین حضرت حسین کہتے وہ اپنے ساتھ لفظ امام بولنے سے کتراتے تھے تو میں نے جب آخر پہ گفتگو کی تو میں نے اتنا پیغام دیا کہ اللہ کے بندوں چودہ سو سال میں دس ہزار لوگوں کو ہستیوں کو بزرگوں کو امام ماننے والوں دس ہزار بزرگوں کو امام ماننے والوں سب دس ہزار اقابر کو لاکھ اقابر کو بزرگوں کو امام کہتے ہو صبح و شام کہتے ہو اور جب اس بات کی بات آتی ہے کہ امامت جن کے قدموں سے نکلی ہے باہن ہی کہتے ہو اگر کوئی اگر کوئی جنایت میں امام بنایا تو حسین کے صدقے کوئی تقوی میں امام بنا تو حسین کے صدقے کوئی علم میں امام بنا تو حسین کے صدقے کوئی فقہ میں حدیث میں تفسیر میں شریعت میں تاریخ میں جس جس میدان میں جو امام بنا وہ حسین کے صدقے ہر کسی کو امام کہتے ہوئے خوشی کرتے ہو اور جب امامتوں کے امام اماموں کے امام کی بات آتی ہے جس کی جولی کی خیرات میں امامت بڑتی ہے وہاں حضرت حسین کے صدقے اور آپ کو پتا ہے اہل سنت ہونے کے ناتے میں فقہ ہی مشرب میں ہنفی ہوں اپنی فقہ ہی مشرب میں میں امام ابو حنیفہ کا مکلد ہوں تو میری فقہ میں امام ابو حنیفہ وہ اس لیے امام ہے میرا فقہ کا امام حضرت امام ابو حنیفہ اس لیے میرا امام ہے کہ وہ امام جعفر صادق اور امام محمد باکر کا خلام ہے اور انہوں نے خود کہا حسین کو حسین کو فقط حضرت حسین کہہ کے چل پڑھنے والو اور امام کہنے سے کترانے والو امام ابو حنیفہ نے فرمایا امام ابو حنیفہ میں فرمایا جس کو فقہ کے اہل سنت کے فقہ کے سب امام امام آزم کہتے ہیں انہوں نے کہا خدا کی عزت کی قسم اگر امام محمد باکر اور امام جعفر صادق کے قدموں میں جو میں دو سال بیٹھا اگر میری زندگی میں وہ دو سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا ارے ارے یہ گھرانا یہ گھرانا تو یہ تو وہ امام ہیں یہ وہ امام ہیں جو ان کے قدموں میں دو سال بیٹھ جائیں وہ امام آزم بن گا جو ان کے قدموں میں بیٹھ جائیں امام ہو جائیں تو مجھے تو خدا کی عزت کی قسم امامت سے اوپر چونکہ نبوت ہو نہیں سکتی نبوت